ملاج رحیم رحیم ومن آیاته انکا تر الارزاق شیطا فائزا انزلنا علیها الماء ماء ہو تزت ورآبت ان اللہزی اہیاها لمہوئی الموت انہو علا کل شئی قدیر ان اللہزینا یلہدونا فی آیاتنا لا آیا خوفونا علینا افمن یلقا فی النار خیر ام من ایاتی آمنا یوم القیامہ اے لم مشیعتن انہو بما تعاملنا بسیر ان اللہزینا کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُمْ لَا كِتَابٌ عَزِيز لَا جَعَاتِهِ الْبَعَاتِلُ وَلَا آمِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ الْحَمِيدِ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبُلِكِ اِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَاتٍ وَذُلْ اِقَابٍ عَلِيمٍ وَلَوْا جَعَلْنَاهُ قَرْآنًا آجَمِيًّا لَقَالُ لَعُلَا فُسِّلَتْ فُسِّلَتْ آيَاتُ عَاجَمِيٌّ وَعَرَابِي قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاعِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَا فِي آزَانِهِمْ وَقُرُونَ وَهُوَا عَلَيْهِمْ عَامًا قُلْهَائِكَ يُنَادَوْنَا مِنْكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آَقَيْنَا مُوسَ الْكِتَابًا فَخُونَ تُولِ فَاقِيهِ وَلَوْا كَلِمَةٌ سَبَاطَتْ مِنْ رَبِّكَا لَقُزْ يَا بَيْنُهُمْ لَقُزْ يَا بَيْنُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَقٍ مِّنْهُمْ مُرِيبْ مَنْ عَمِلَ سَالِحًا فَلَيْنَفْسِ وَمَنْ أَسَاءَ فَالَيْهَا وَمَا رَبُّكَا بِذَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدٍ اَلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّوَا عَثَاءَ وَمَا آتُ خِرْجُؤْ مِنْ سَمْرَآتِ مِنْ أَقْمَآمِهَا وَمَا تَحَامِلُؤْ مِنْ أُنْسَا وَلَا تَعْزَاءُ إِلَّا بِلْمِهِ وَيَوْمَا يُنَابِيهِمْ أَيْنَا شُرَكَاءِ دعاء الخير وَإِن مَسَّاهُ شُرَّا فَيُعْفُ سُوقُ نُورِ وَلَيْنَ أَذَقْنَا رَحَامَةً مِنَّا مِنْ بَادِ ذَرَّاءَ مَسَّكُهُ لَيَقُولُنَّا هَذَالِي وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمْتًا وَلَا إِن رَجْعَتُمْ رَجْعَتُمْ إِلَى رَبِّئِ إِنَّا لِي إِنْدَاهُ لَلْهُسْنَ فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ نُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمُنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَذَا وَنَا بِجَانِبِهِكَ وَإِذَا مَسَّاهُ الشَّعَرُ فَذُعُوا دُعَاءِ الْعَرِيظِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ سُمَّا آكَفَعْكُمْ بِهِ مَنْ أَزَلُّ مِمْ مَنْ هُوَا فِي شَقَاقٍ بَيِّرِ سَانُورِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآخَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّانَا لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ اَوَلَمْ يَتْفِ بِرَبِّكَا أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِيدِ عَلَىٰ إِنَّهُمْ فِي أَمِلْ يَآتِمْ لِقَائِ رَبِّهِمْ عَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ إِنَّهُ بِكُلِّ شَئِئِمْ مُحِيِّدِ سورہ فُسِّلَت اس کی تقریباً آنتیس آیتیں ہوئی تھیں کہ جب تم پر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات و دن آفتاب و مہتاب ہیں لہٰذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر واپین اس کی عبادت کرنے والے ہو اور پھر اگر یہ لوگ اکڑ سے کام لیں تو جو لوگ پرودگار کی بارگاہ میں ہیں وہ دن و رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی تھکتے نہیں یہاں سے نئی آیات کا آغاز ہو رہا من آیات ہی انکا ترال اغزا خاشیتا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو ساف اور مودہ دیکھ رہے ہو اور پھر جب ہم نے پانی برسا دیا تو زمین لیلہا ہوتی اب یہی بارس کا سیزن آیا آج سے پندرہ دن ایک مہینہ پہلے آپ نکلیے تو خوکا علم لیکن ابھی پندرہ دن کے بعد نکلیے جیدہ سے بھی نکلیے اگدم سے لیلہ رہا ہو گا سبزہ کہیں گھاس ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے اور اس میں نشر و نمہ بڑھنے کی قوت پیدا ہونے کی قوت ہو گئی بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا کیوں ہوئی پانی ملا اسے حیات آئی اس کی زندگی زمین کی کیا ہے پانی ہے زندہ تو ہو جاتی ہے لیکن کبھی قوت تاقت کم ہوتی ہے تو اس کو ہم الگ سے کھات کی شکل میں اچھی مٹی کی شکل میں دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں پیدا ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کا زندہ کرنے والا ہے اور یقیناً وہ ہر شئے پہ قادر بے شک جو لوگ ہماری آیات میں پھیرہ پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں سوچو جو شخ جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت بے خوف اور ختم نظر آئے تم جو چاہو عمل کرو وہ تمہارے تمام آمال کا دیکھنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد اس کا انکار کر گیا اس کا انجام برا ہے اور ایک عالی ملتوہ کتاب ہے جس کے قریب سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا اس کا کیا مطلب نہ آگے سے نہ پیچھے سے شیطان چاروں طرف سے بہتا رہا ہے اتنی بڑی کائنات ہے اس میں لوگ بہتا رہے ہیں اور پرودگار کہہ رہا ہے کوئی نہیں آسکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ پرودگار نے اپنی کتاب کو مختلف جہاز سے محفوظ بنایا اس کے الفاظ کو فصاحت و بلاغت کے ذریعے محفوظ بنایا ہے کوئی لفظ فصاحت و بلاغت کے خلاف قریب نہ آسکے اس کے معنی کو حقائق اور معارف کے ذریعے محفوظ بنایا ہے کسی طرح کی غلط بیانی کا شبہہ نہ پیدا ہو سکے پھر اس کے مجموعے کو بھی ہر طرف سے تحریف اور ترمیم سے محفوظ بنا دیا نہ ایک لفظ کا اضافہ ہو سکے نہ کسی طرح کی کمی ہو سکے جب بھی کوئی فرض یا جماعت اس میں کسی طرح کی تحریف اور ترمیم کرنا چاہے تو اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور قرآن اپنی آزمت کا خود تحفظ کرے جیسا کہ ماضی قریب میں صاحبان تفسیر کشاک کے بیان کے مطابق اسرائیل نے اپنی ریوڑیوں سے قرآن نشر کرنا شروع کیا ریڈیو سے نشر کرنا شروع کیا اور اس میں یہودیوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات نے تحریف شروع کر دی اور بعض سادہ لوم اللہ اور زمین فروش مسلمان حکام بھی اسرائیل کے ہم نوا بن گئے تھے اور وہ اپنے ریڈیو سے قرآن نشر کر رہا ہے اور چند ہی دنوں میں سارا راہ فاش ہو گیا اور قرآن کریم کی عظمت محفوظ رہ گی اور تحریف کرنے والے کو رسوائی کا مو دیکھنا پڑا ورنہ قوتِ الٰہی کار فرمان نہ ہوتی تو مسلمان اس تحریف کو بھی کمالِ فصاحت اور بلاغت قرار دے دیتے اور قرآن کا مفہوم تحبالہ ہو جاتا یعنی اللہ نے بار بار اس قرآن کے لئے کہا کہ نہ تم اس کا جواب لاسکتے ہو اور نہ اس میں کوئی کمی اور ذاکتی ہو سکتی تفسیح اور ترجمہ کرنے والوں نے بھی کیے اور کچھ نہ کچھ کیا لیکن دوسری آ جاتی اپنے والوں نے اپنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا اور غیروں نے غیروں کو بھی نہیں چھوڑا جتنے مسالک ملتِ مسلمہ کے ہیں شیعہ تو شیعہ لیندین کو مانے گا اگر شیعہ نے بھی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کہیں ترجمے میں یا تفسیر میں کوئی روایت تو جو دوسری آئی اس کی نظر پڑی اس نے کہا ان کا نظریہ یہ جو تھا یہاں پہ یہ دیکھئے دوسری روایت یہ ترجمہ ایسے ہوا دوسرے مسالکات دیکھیں اسی طریقے سے شیعہ نے کچھ کیا اہل سنت نے کچھ کیا تو معاملہ بھون پھر کے صاحبانِ عقل کے لئے صحیح نتیجے پہنچ جاتا اصل رہتی رہتی ہے اصل غائط نہیں ہو پاتی کہیں بھی مٹھاس ہوگی تو گھون پھر کے وہاں کہیں نہ کہیں سے شکر کا وجود ہو گئی ہو گئی چاہے جس زادیے سے اس کو اس نے گھما پیرا کی تیا ہو پہلے اس کو دوسری چیز میں ڈالا کہ ہم نے بھائی اس کو تو انال سے بنایا ہے اور ہم نے تو اس کو اس سے بنایا ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے آخر میں ظاہر ہو گئے مٹھاس مٹھاس ہی رہے گی وہ مٹنے والی نہیں یہ خداِ حکیم و حمید کی نازی کردہ کتاب پیغمبر آپ سے جو کچھ بھی کہا جاتا یہ سب آپ سے پہلے والے رسولوں سے کہا جا چکا ہے یعنی جو تین سو تیرہ رسول آئے ایک لاکھ چودیس ہزار ان سے بھی پیغام الہی پہنچایا دیا کہا جا چکا ہے بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد ان کا انکار کر دیا ان کا انجام برا ہے اور ایک عالم اعتبار کتاب ہے جس کے قریب سامنے یا پیچھے کسی طرح سے بھی جو ہے نہیں ہو سکتا اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں اجمی کتاب اور عربی انسان کا ربط کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے شفا اور ہدایت ہے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے اور ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور ان لوگوں کو بہت دور سے فکارا جائے گا اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی جھگڑا ڈال دیا گیا اور اگر آپ کے پرودگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے تیہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلات کل دیا گیا ہوتا اور یقیناً یہ بڑے پیچ کر دینے والے شک میں مقتلہ ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا اور اپنے لئے کرے گا جو برا کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اور آپ کا پرودگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے قیامت کا علم اسی کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے قیامت کا علم اسی کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے اور بوروں سے جو پھل نکلتے ہیں یا عائلتوں کو جو حمل ہوتا ہے یا جن بچوں کو وہ پیدا کرتے ہیں یہ سب اسی کے علم کے مطابق ہوتے ہیں اللہ کے علم کے مطابق ہی یہ سب ہوتے ہیں اور جس دن وہ پکار کر پوچھے گا کہ میرے شورکات ہاں ہیں تو مشرقین مجبورا ارز کریں کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف کا نہیں جانتا ہے وہ بہرحال جو اس کا خالق ہے ساری کائنات کا خالق ہے زمین میں کہاں کون سا خزانہ لکھا ہے کس علاقے میں کون سی چیز ہونے والی ہے اسی اعتبال سے اس کو مزیل کیا پر ہوگی گا آپ دیکھئے کہ اگر ادھا ناریل ہوتے ہیں تو دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتے کہیں پہ دوسرے پھل ہوتے ہیں سی ہوتے ہیں یہاں پہ نہیں ہوتے تو ویسی ہی زمین پیدا کی ویسی انسان پیدا کی کہ ہمیں نکال نا اور اس علاقے کے لیے کس چیز کی ضرور پڑے گا ویسی وہاں سبزے پیدا کی سبزیاں پیدا کی جانور پیدا کی یہ ساری چیزیں پر وزی آدم نے اسی اعتبال سے پیدا اور وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں یہ پہلے پکارا کرتے تھے اور اب خیال ہوگا کہ کوئی چھٹکارا ممکن نہیں انسان ہلائی کی دعا کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا اور جب کوئی تکلف اسے چھو دعا انسان کبھی کبھی ملجھا جاتا کسی چیز کے لئے کلتا بظاہر اسے ایسا لگتا کہ قبول نہیں لیکن جب اس ارادے سے کلتا ہے کہ دعا کرنا ہمارا کام ہے قبول کرنا پرودگار کا اختیار اگر اس میں ہمارے لئے بھلائی ہے تو وہ کرے گا تو وہ کبھی ملجھاتا نہیں یہی کہہ رہا پرودگار کی وہ دعا کبھی نہیں تھکتا کبھی نہیں ملجھاتا انسان بھلائی کی دعا کبھی نہیں تھکتا اور جب کوئی تکلیف اسے چھو لیتی ہے تو بلکل مایوس اور بیاس ہو جاتا اور کبھی کبھی ایسی مسیبت آجاتی پریشانی آجاتی پھر وہی پرودگار آواز دیتا اللہ تقنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جائے آپ دیکھیں نبیوں کے کیسے کیسے اتحان ہیں معصومین کے کیسے اور یہی دکھانا تھا کہ دیکھو یہ اپنی منزل میں کامیاب ہیں اسی لئے اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد پھر اسے رحمت کا مزہ چکھا دیں تو فورا یہ کہ دے گا یہ تو میرا حق اور مجھے تو خیال بھی نہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر میں پرودگار کی طرف پلٹا بھی دیا گیا تو میرے لئے وہاں بھی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو پھر ہم بھی کفار کو ضرور بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے انہیں سخت عذاب کا مجا چکھائیں گے اور ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو ہم سے کنارہ تش ہو جاتا اب دیکھیں صحف آئیت کہ جب ہم نعمت دیتے ہیں تو انسان جتنا تکلیف میں اللہ کی قریب بندہ ہوتا ہے اتنا نعمتوں میں اللہ سے قریب ہوتا صاف لقص میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں سخت آپ کہہ دیجئے کہ ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ ہم سے کنارہ تش ہو جاتا ہے اور پہلو بدل کا علب ہو جاتا ہے اور جب برائی پہنچ جاتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا روز آرامی ہر آنے والا دن اچھا ہی ہے اسی میں ذہن چل رہا ہے پھر انسان کہیں اس شہر کبھی اس شہر کبھی وہاں کبھی وہاں کیوں اس کا ہر آنے والا دن اچھا دیتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نعمتوں میں ضافہ کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ کنارہ کشی ہم جاتے اگر وہ مومن ہے تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ذاتی سے تکلیف کا انصر دکھے گا مال میں کشادگی دیتی ہے تو مرض پریشان کرے گا مرض میں آرام سکون نہیں گیا تو اہل خانہ میں کوئی ہوگا خانوادے میں کوئی ہوگا کہیں نہ کہیں کم از کم چالیس دن میں کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتا یہ شان مومن کبھی کبھی افسودہ ہو جاتا ہے ہمزدہ ہو جاتا کوئی بضائی تکلیف نہیں تو پتا چلا کہ نہیں ریح مومن مومن کے خوشبو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں کوئی مومن تکلیف میں اس کی وجہ سے دوسرے ملک میں مومن افسودہ ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیں آگے کہتا ہے پہلو بدل کا الگ ہو جاتا اور جب درائی پہنچ جاتی ہے خون لمبی چوڑی دعائیں پہنچ دعائیں بھی خوب پڑھ رہا ہے نماز اگر مان لیجئے کام کاج کے ٹائم میں مختصر کر لی تو پھر رات میں مسلح بچھاتا ہے پھر دعائیں پڑھتا ہے پھر قرآن کی تلاوت کرتا خوب پھر دعائیں ہوتی ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو میں اور خود اس کے نفس کے اندر دکھ لائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے اور کیا پرودگار کیلئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر شئے کا دبا اور سفتہ دیکھنے والا ہے یعنی ہم انقریب اپنی نشانیوں کو تمام اطراف عالم میں دکھائیں اس کی نعمتیں کیسے دکھیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو اور یہ وجود انسانی دونوں قدرت خدا کی دو کھلی ہوئی کتابیں ہیں جن کا لفظ لفظ اس کے وجود اور اس کی عظمت اور جلالت کی گواہی دے رہا کائنات میں جتنی چیزیں ہو چاہے سورج ہو چاہے یہ درخت ہو چاہے یہ پھل ہو چاہے یہ جمادات ہو چاہے نباتات ہو چاہے جیئے چیزیں ہیں انسان کائنات کے ایک ایک ذرے پر نگاہ کرے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ خالق حکیم کے بغیر اس کی تخلیق پیدا کرنا ممکن نہیں ہے اور اپنے وجود کی ایک سانس پر بھی غور کرے تو اس بات کا یقین کر لے گا کہ کوئی کار سانس ہے آپ دیکھیں یہ سانسیں چل نہیں تو احساس ہوتا ہے کہ سانس بھی کوئی نعمت ہے لیکن خدا نخواستہ جب یہی تبیت خراب ہوتی ہے تو یہی آگسیزن احساس نہیں لے آ جا رہا ہے اب اسے آگسیزن کا سہارہ ہوتا ہے اس وقت اسے احساس ہوتا ہے یہ بھی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اب اگر ہماری ہوا اندر باہر نہیں جا رہی تو دنوں پھر جائیں گے ہم موت کے قریب پہنچ جائیں گے تو جو اس وجود کو چلا رہا ہے ہماری زندگی کو چلا رہا ہے اسے باقی رکھے ہوئے ہے ورنہ اس امارت کا بھروسہ ہی کیا جو ہوا پر قائم ہو گئے یہ ہماری زندگی سانس جب تک چل رہی ہے قائم رک گئی کوئی یہ بیلڈنگ پھر بھی پلر موجود ہے پلر گرے گا تو باقی جائے تو ہمار خط تمام جو ہوا پر قائم ہے اور ایک اکسانس سے ہل جائے یہ رب کائنات کا کرم ہے کہ ایسی امارتوں کو سیکھ کڑوں سال اسی شان سے باقی رکھتا ہے اسلام کا عقیدہ توحید اگرچہ ایک غیبی عقیدہ ہے لیکن اس کے دلائل اور شواہد بہت زیادہ بلکہ سوطہ بلکل واضح اور محسوس ہیں جن کے بعد انسان کو غیب کو غیب کہ کر نظر انداز کل دینے کا کوئی حق نہیں پہنچ ہے امیر المؤمنین نے انسانی وجود کے بارے میں کتنا حسین جملہ اشارت فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو گوش سے بولتا یہ زمان کیا ہے اور حل کے اندر جو باریک سا نقطہ ہے جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے جب اسی پہ سو جان آجاتی ہے یا کوئی ذرہ آ جاتا ہے تو انسان بول نہیں پہتا مولا کیا کہتے ہیں کہ یہ گوش سے بولتا اور ہڈی سے سنتا یہ کان کے اندر جو پردے بنے اور پردے کے پیچھے جو ہے یہ ہڈی کارگر فرمان جس کے ذریعے سے انسان سنتا اور چربی سے دیکھتا ہے یہ آنکھ کا پورا ڈھیلہ جانور کی کسی کی آپ تاٹ کے دیکھیں اسے فدلا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے یہ چربی کے ڈھیلے کے ذریعے سے دیکھتا ہے کیا ایسے آزا یعنی گوشت اور استخان کے ٹکڑے میں ایسی صلاحیت کا پیدا کر دینا خالقیت اور مالکیت کی محکم تریم دلیل نہیں کیا ہم اور آپ گوشت کے لوتھڑے سے بلوا سکتے ہیں نہیں بلوا سکتے ہیں وہ جس حکیم مطلق میں بنایا ہے وہ جب تک چاہے رہے ہم آپ بول رہے کیا اور لوگوں نے کسی نے ہڈی سے مائک کے بجائے ہڈی لگا دی جاتے نہیں پرودگار عالم نے ایسی چیزوں کے ذریعے سے کیا کہ کوئی دوسرا اس کے ذریعے سے کر بھی نہیں سکتا تو بتائیے اس کے خالقیت کے پیدا کرنے کی اور بنانے کی دلیل ہے کے نہیں ہے اور اگر انسان خود اپنے وجود کی طرف سے بھی غافل ہے تو خدا کی طرف کس طرح متوجہ ہو سکتا جب انسان اپنے ہی کو نہیں پہچان پا رہا ہے اپنے ہی کو نہیں سمجھ پا رہا کہ دل کام کرتا ہماری جتنی چیزیں اکثر میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ واقعی یہی صحت اتنی بڑی نعمت کہ اس وقت تک اندازہ نہیں ہوتا ہے جب تک انسان مریض ہو نہیں اسلام عیادت کے لئے کہتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی مریض ہو جائے عیادت کے سواب بتاتے اتنا سواب ہے ملائکہ یہ کلتے ہیں یہ دیتے ہیں استقوار کلتے ہیں اور دروب بھیتتے ہیں کچھ نہیں سمجھ نہیں آتا خدا نہ خاصتہ کسی دن ایکسی ڈینٹ ہوا کوئی بیمار ہوا دو دن جب ایڈمیٹ ہوتا ہے اور پھر کوئی پہنچتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ واقعی آیادت کا حکم اسلام نے کیوں دیا اس کو دیکھتے ہی کوئی چاہنے والا نہیں گیا کوئی دوست آ گیا اروز ملتے تھے لیکن وہ احساس جذبات نہیں پیدا ہوتے تھے اور اس نعمت کا بار بار اس نعمت کا حساس اس وقت نہیں ہوتا جب تک بیٹ پہ گئے ہوں گے اور ان کی آیادت کلنے لوگ پہنچے ہوں گے انہیں اس بات کا حساس ہوگا کہ اسلام نے کیوں کہ تو ایسے ہی صحت ہے مولا کہتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جسے انسان نے نعمت سمجھا ہی نہیں ایک صحت ایک سماج معاشر گھر میں امن سکون کسی گھر کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے ایک آدمی بھی سر پیرا پیدا ہو جائے چار میں ایک کو بھی کوئی تکلیف ہو جائے پھر آپ دیکھیں امتحان سب کا ہوتا اب اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں پھر یہی دوسرے ذات یہ سے آپ دیکھ لیں یہی بیماری بیماری بھی نعمت بن جاتی آپ کہیں گے کیسے بہت سارے دعوائے محبت کرنے والے نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں ہم ہیں ہم موجود ہیں اچھے دنوں میں اتنے آپ کو ساتھی مل جائیں گے کہ پتا نہیں چلے گا کہ اس میں اپنا کون ہے پر آیا کون اللہ تبھی کبھی نعمتیں مصیبتوں کی صدی میں بھی جو بھیج دیتا ہے تو پتا چل جاتا اس میں اپنے کتنے پر آئے کتنے اپنے والا کون ہے پتا چل جاتا بہت سے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ لینا ہی دینا نہیں اور اس سے تو بہت لینا دینا ہے وہی آدمی چار دن نظر نہیں آتا دس دن اسی کا فون نہیں آتا ہے اور جس سے یہ تھا اس سے تو اپنے سے کوئی مطلب ہی نہیں سب سے پہلے وہی پہلتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ نہیں کس کے دل کے اندر کیا ہے پھر آپ دیکھیں اب یہ اللہ نے نہیں کہ جب ہم نعمت دے دیتے ہیں تو یہ ربعہ نہیں کر لیتا بندہ اور جب مشکلات میں آتا ہے تو دعا دعا میں زافہ ہو جاتا پرودگار کہتا جب یہ کروڑ بھی لیتا تب بھی اللہ سے دعا کر جاتا تو دعا کو پرودگار نے عبادت کرا آزیہ اور نہ کرنے والے کو متقبل جانا اور جہانم میں ڈالنے کا وعدہ کیا تو یہ بستر مرک پہ بھی لیتا ہوا عبادت الہی کا رہا ہوتا اس کا چوبی چوبی گھنٹا عبادت الہی میں جاتا ہے زبان ہلا سکے یا نہ ہلا سکے لیکن دل کا ضمیر دل ہمیں نجاز ضرور باتا کرے وہ ایک پیسہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے کسی نے کہا صدق و خیرات کر دو اکار دنبا زبا کر دو بکرا زبا کر دو کسی کی مدد کر دو صدق اس کے لیے نکال دو اب جان پہ آئی تو کہا بھائی یہ بھی کر ڈالو وہ بھی کیا تو جو بخل کی بیماری تھی اللہ نے اسی کے بہانے صحت دے دی اب اس کے یقین میں اور اضافہ ہوا یقین میں اور اضافہ ہوا جیرے جیرے بڑھتا گیا اب وہ اس کی نسل میں گز گیا کہ نہیں بھئی یہ تو سترکات خیرات خطرہ یہ ساری چیز بہت ضروری ہیں اس میں تو بہت فائدہ ہیں ابھی تک اس کو پکر کے بیٹھا تھا کہ کہ جو آ جائے وہ جانے نہ پائے لیکن یہ نہیں بندہ سوچتا ہے کہ جس نے دیا ہے بغیر دادرے کے وہ بغیر سوڑی اور دادرے کے لے بھی سکتا تو ان چیزوں کا بھی اضالہ ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ سے رابطے کو مستحکم کرنے لگتا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کچھ چھوٹے ہوئے کام میں یاد آ جاتی خدا نخواستہ کبھی خمص نہیں نکال لگ اب جب سانس آنے جانے لگی تو کہا بھائی پوری زندگی تو نہیں کیا تھا جاتے ہی جاتے کل نے کسی کا دوہزار مقبول نمازیں لے لی جائیں گی قبول شدہ نمازیں لے لی جائیں گی تو کبھی کبھی ہم ایسا بھی کام کرتے ہیں تو اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کی آئے اس میں مستحط رکھا ہے صحت بھی دے کر فرودگار نے انتحان لیا ہے اور صحت کو لے کر بھی انتحان لیا ہے کہ دیکھیں ہمارا بندہ کیا کرتا دعا کرتے ہیں پر بھرگار ہم سب کو اہل بیت کی صحت پر چلنے کی توفیق فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما والمائل نام کے سائیو کو ہمارے سنو پر باقی فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آیوان انسہ مشمار فرما ایک ملتو اصفر حمد و تین ملتو اصفر توحید کی تلاوت فرما کر جملہ ممنین کی اپنے عزیز و قارق کی روح کو عیسی حفظ